حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا باپ کو بھی پتہ چل گیا ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا خواب خوشی کا تھا مگر چکہ غم کا چلا دیا یوسف علیہ السلام دو کلومیٹر دور کونے میں پڑے ہیں خوشبو نہیں آنے دی اگر خوشبو آ گئی تو باپ رہ نہیں سکے گا جا کر نکلوا لے گا جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کونے سے لکھا گیا تھا سمجھا دوں گا تو بھی اخلاقی طور پر بہت برا لگتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسے کونے میں ڈال کر درخت کے پیچھے سے جھانک جھانک کے دیکھ رہا ہے کہ کافلے والوں نے اٹھایا ہے یا نہیں لہٰذا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اگر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کونے میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف کی مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دوں یوسف علیہ السلام عزیز کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا کہ اننا معل اسری یوسرو جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر کرنا بادشاہ کے دربار میں مگر مناسب وقت تک یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بھلا دیا یوں شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو نہ سمجھ سکا اور بطور اٹھال استعمال ہو گیا اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف علیہ السلام سوالی ہوتے اور رب کو یہ پسند نہیں تھا اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا اور یوسف علیہ السلام کی تابیر نے ان کی اکلو دانش کا سکہ جمع دیا پادشاہ نے بلایا تو فرمایا میں این آروں کے تحت باہر نہیں آوں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے عورتیں بلوائی گئیں سب نے یوسف علیہ السلام کی پاگنامنی کی گواہی دی اور مدیہ تو عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا کہ وہی کہت کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لیا تھا وہی کہت ہاکا کر کے یوسف کے بھائیوں کو بھی ان کے دروار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس محصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا فرمایا پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بنائی کھا لی کیونکہ وہ اس کرتے کو سون سون کر گریہ کیا کرتے تھے فرمایا اب یہ کرتا لے جاؤ یہ وہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا اب یوسف علیہ السلام نہیں یوسف علیہ السلام کا کرتا مصر سے چلا ہے تو کنان کے سہرہ مہک اٹھے ہیں یاکوب چیخ پڑے ہیں تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہوں مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ جب رب نہیں چاہتا تھا تو دو کلومیٹر دور کے کونے سے خبر نہیں آنے دی جب سوئی چون کیا ہے تو مصر سے کنان تک خوشبو سفر کر گئی ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی یاد رکھیں آپ کے عزیزوں کی چالیں اور حسد شاید آپ کے بارے میں اللہ کی خیر کی سکیم کو ہی کامیاب بنانے کی کوئی خدای چال ہو انہیں کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں اللہ پاک سے خیر مانگیں جزا گلا